ہیلو فرینڈز جیسا کہ آپ نے تھم نیل میں دیکھ لیا ہماری آج کی ویڈیو کا انوان ہے وائرل ویڈیو کا راز اور ڈکی بھائی کی چالاکیاں تو آج کی ویڈیو میں ہم اس ٹرپک پر تفصیل سے بات کریں گے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ہاں سب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس مرفرد چینل فلم اٹھان 921 کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور چیئر ضرور کریں اور کمیٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی آراز سے ضرور آگائز کیجئے گا تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ڈکی بھائی کی وائرل ویڈیو کا راز اور ڈکی بھائی کی چالاکیاں ایکسپوز کریں گے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے وہ راز افشاہ کریں گے تو شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہ سنیں ڈکی بھائی نے اپنی وائف عروب جتوئی کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اچانک سے سامنے آ کر یہ اعلان کر دیا کہ وہ اس ویڈیو بنانے والے کو دس لاکھ روپے انعام دیں گے پھر ڈکی بھائی منظر عام سے غائب ہو گئے اور پھرکر اچانک سے ڈکی بھائی کا ایک اور وی لاؤگ سامنے آ گیا جس میں وہ یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ جمعہ کے ٹائم وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے تو وہاں پر ان کے فینز کا جمع غفیر تھا جنہوں نے ان سے یہ گزارش کی وہ دوبارہ سے وی لاؤگنگ شروع کرے اس سے ہمارے سامنے بہت ساری حقیقتیں کھلتی ہیں ڈکی بھائی اور ان جیسے فیملی یوٹیوبرز جو کہ شورت حاصل کرنے کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں تو انہوں نے اس وائرل ویڈیو کو بھی ایک سوشل میڈیا ٹرینڈ کے طور پر یوز کیا اکثر کچھ مہینوں کے بعد یہ وی لاؤگنگ چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ وی لاؤگرز کا بڑا پرانا ٹرینڈ ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر آ کر یہ اناؤنس کریں کہ وہ وی لاؤگنگ چھوڑ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد نیچے ان کے اپنے ہی دوستیات نیچے بے شمار کمیٹس کرتے ہیں کہ نہیں ڈکی بھائی ایسا نہ کیجئے گا خبردار جو آپ نے وی لاؤگنگ چھوڑی تم نے وی لاؤگنگ چھوڑی تو میں مر جاؤں گی ایسے کمیٹس کر کے وہ لوگوں کو ایموشنل کرتے ہیں بعد میں آگر بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جناب ہم تو آپ کو صرف ٹیسٹ کر رہے تھے اب ڈکی بھائی کی وائف کی ویڈیو وائرل ہو گئی اس ویڈیو کو بھی انہوں نے بھرپور استعمال کیا اور پہلے تو اس سے پوری انہوں نے شہرت حاصل کی پھر اس کے بعد دو تین دن وی لاؤگنگ سے غائب رہ کر لوگوں کو اور زیادہ ایموشنل کیا اور آخر میں دوبارہ سے سوشل میڈیا پر آ کر لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ وہ تو وی لاؤگنگ اب نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن کیونکہ لوگ ان کے فیملی وی لاؤگنگ کو پسند کرتے ہیں اور لوگ ان کو دھڑا دھر فرمایشے کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ سے وی لاؤگنگ سٹارٹ کریں لہذا اس عظیم علمیے سے گزنے کے باوجود وہ دوبارہ سے وی لاؤگنگ کی طرف آ رہے ہیں اور بلاخر انہوں نے ایک اور وی لاؤگ پوسٹ کر دیا اور اس میں بھی اور اس میں بھی اور اس وی لاؤگ میں بھی ہمیشہ کی طرح وہ آخر میں پھر اپنی وائف کی نمائش کرتے ہوئے نظر آئے ڈکی بھائی اور ان جیسے فیملی وی لاؤگر کا یہ بڑا پرانا ٹرینڈ ہے کہ وہ ہر کچھ عرصے کے بعد شورت حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈکی بھائی دس ملین فالورز کے قریب پہنچ چکے ہیں تو اب اس مائل سٹون کو جلدی سے جلدی عبور کرنے کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ شورت حاصل کرنے کے لیے ہر چیز کو کیش کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بیسیکلی ان فیملی وی لاؤگر کے پاس اور تو کوئی ٹرینڈ ہوتا نہیں ہے تو انہوں نے ہر چیز کو کیش کرنا ہوتا ہے زندگی کے ہر لمحے کو انہوں نے کیش کروانا ہوتا ہے کوئی حادثہ پیش آ جائے کوئی واقعہ پیش آ جائے کوئی بھی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے ایون یہاں تک کسی کی شادی ہو جائے یہاں تک کہ کوئی مر بھی جائے تو قبرستان میں بھی جا کر یہ وی لاؤگ کریں گے کیونکہ یہ تو ان کا کانٹنٹ ہے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور کانٹنٹ ہے ہی نہیں ہے تو جب کسی کے پاس کوئی کانٹنٹ نہیں ہوتا پھر وہ اسی طرح کی ویڈیو بناتا ہے اب ڈکی بھائی نے بھی یہ اکسانیت کا شکار ہو کر آخر کار ایک نیا پہنترہ بدلا اور اس کے بعد انہوں نے عروب جتوئی کی ویڈیو جو کہ وائرل ہو گئی تھی کسی طرح بھی وائرل کی ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اس کا بھرپور استعمال کیا اور دوبارہ سے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے لیے اس کو ایک ٹرینڈ کے طور پر استعمال کیا آج آپ ٹویٹر پہ چلے جائیں فیس بک پہ چلے جائیں ایکس پہ چلے جائیں یوٹیوب پہ چلے جائیں آپ کو ایک ہی ٹوپک ٹرینڈنگ میں نظر آتا ہے عروب جتوئی کی ویڈیو عروب جتوئی کی ویڈیو عروب جتوئی کی ویڈیو اور مزید کی بات یہ بتاؤں کہ اس ویڈیو کا لنک کہیں بھی نہیں پڑا ہوا اور تقریبہ ہر پلیٹ فارم سے یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی گئی ہے کیونکہ ڈکی بھائی ایک اثر و رسوخ والے آدمی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اس کو بھرپور انداز میں کیش کریں گے کبھی تو آ کر یہ کہیں گے کہ میری بیوی کی عزت کے ساتھ کھلوار کر دیا گیا بہت بڑا اس کے ساتھ جناب ٹرینڈ ہو گیا بہت بڑا اس کے ساتھ گیم ہو گیا لیکن اس کے باوجود اس کو بھرپور انداز میں کیش بھی کریں گے اور ہر دوسرے تیسرے ہفتے آپ کو دوبارہ سے یاد دلائیں گے کہ عروب جتوئی کی ایسے ویڈیو سامنے آگئی تھی تاکہ اس خبر کو وہ زیادہ سے زیادہ کیش کر سکیں اس سے پہلے کہ ان کو کوئی نئی خبر ملے وہ اس خبر سے بھرپور منافع کما سکیں تو اب اگلے کئی ہفتے تک ڈکی بھائی کا ٹرینڈ یہی ہوگا اگر آپ بھی میری سرائش سے اتفاق کرتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ہمیں اپنے قیمتی آراز سے ضرور آگا کیجئے گا اور ڈکی بھائی کے پاگل فین ہمارے کمنٹ باکس سے دور رہے جاتے جاتے ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے گا اور ہمارے اس منفرد چینل فیلمی ٹھا 921 کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے مل سکیں